تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اب انسان تو خسارہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ گیتا میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو کائنات کو نقشیر بنایا ہوا ہے زمانہ میرا باج گزار ہے ستاروں پہ کمندیں میں ڈال چکا ہوں میں اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر ریا ہوا ہے کہاں وہ گھاس پوس کے جھون پڑے اور کہاں آلی نصف کھوٹھیاں کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسک نہیں تھا اور کہاں اتنے کھانے کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کہاں پیوند لگے ہوئے کپڑے اور کہاں اتنے لباس ہیں کہ بدلنے کی باری نہیں آتی ہے تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں میں تو ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہوں میں تو سمندر کی تہہوں میں اتر جاتا ہوں میں تو پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا لیا ہوا ہے میں تو کائنات کا سارا حسن کشید کر لیا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں اللہ کہتا ہے محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے یہ خسارہ ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کہتا ہے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے تو امام راضی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو خسارہ ہے یہ انسانیت کا ہے اگر یہ ہواوں کے دوش پڑتا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے یہ تو چڑیہ بھی اڑتی ہے یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے اگر یہ پانی میں تیرتا ہے تو یہ تو مچھلی بھی تیرتی ہے اگر اس نے آسائشیں اور سہورتیں اپنے لئے تلاش کر لی ہیں تو وہ تو دوسری مقلوقات کو بھی حاصل ہیں تو انسان کا خسارہ ہے انسان کا یہ جو عروج جس کی یہ کہانی سنا رہا ہے یہ ہیوانیت کا عروج ہے اس کی انسانیت کہاں گئی ہواوں کے دوش پہ تو اڑتا ہے لیکن مند کی دنیا سے تو ناعشنا ہے یہ ستاروں پہ کمندے تو ڈال رہا ہے ہمسائی کی تو خبر نہیں سیکھو یہ دنیا کے اوپر بڑا باخبر شخص ہے لیکن اسے جو ہے وہ اپنے مند کی خبر بھی نہیں ہے ہمارا نرم غو قاسد پیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے یہ تو مند سے ناعشنا ہے کہاں گے اس کی انسانیت یہ ہواوں میں اڑتا ہے اگر چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہے وہاں سے خاک لا کے دکھاتا بلتا ہے کہ یہ میں نے جو چاند سے خاک جو ہے وہ اکٹھی کی تھی اور یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو زمین پہ پہلے تھوڑا گوجھ تھا کہ اور خاک لے آیا انسانیت کو اس کا کیا فائدہ ہوا یہ انسانیت کا اروج نہیں ہے انسان تو خسارے میں ہے انسانیت تو ڈوب رہی ہے گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے اس کی انسانیت کہاں گئی یہ بھائی ہو کے بھائی کا گلہ نہیں کاٹ رہا کہاں گے اس کی انسانیت کہاں محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی یہ خسارے میں ہے اور قسم محبوب کے زمانے کیسے لیے فرمائی کہ محبوب کے زمانے میں انسان اروج پہ تھا انسان نکتہ کمال پہ تھا اس دور کا انسان دیکھنا ہو تو محبوب بکرہ عمر کو دیکھو تو کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان کا زارے میں اگرچہ یہ ہواوں کے دوش پہ اڑتا ہے لیکن اس کی انسانیت لٹ چکی ہے اور اگر اس نے انسان دیکھنا ہے تو محبوب آئے تیرے دور میں یہ تو بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے خون سفید ہو گیا ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ بڑھنے والوں کی گھڑیاں اتارتے ہیں اس کی تو حالت انسانی جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے لیکن حسن دیکھنا ہے انسانیت کا تو آئیں تیرے دور میں جب ایک شخص زخموں سے چور تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے آدش ہائے مجھے پیاس لگی ہے ایک بندہ کہیں سے پانی کا پیالہ لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے آگے بھڑتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے اور وہ ابھی ہونٹوں تک لے آتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے آدش تو یہ پیالہ اسی وقت پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی کو شاید زیادہ پیاس لگی ہے پہلے اسے دے دو مجھے بات میں دینا اور یہ جب اس کے پاس جاتا ہے اور وہ پانی پینے لگتا ہے تو تیسری جگہ سے آواز آتی ہے یہ اسے پانی دیتا ہے تو چوتھی جگہ سے آواز آتی ہے حتیٰ کہ سات اشخاص کے پاس پانی لے کے جاتا ہے اور ہر ایک آگے ترجیح دیتا ہے اور جب وہ سات میں شخص کے پاس پہنچتا ہے تو پہلے کے کرانے کی آواز بڑھ جاتی ہے یہ کہتا ہے پیچھے پھاگ پہلے اسے پانی دے اور جب یہ پلٹ کے آتا ہے تو اس کی روپ پرواز کر جاتی ہے پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روپ پرواز کر جاتی ہے پانی کا ایک پیالہ اور سات آدمی زندگی اور موت کی کشم کشم نظر کا عالم اور ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں کہا یہ تھا حسن انسانیت کا محبوب جو تیرے زمانے میں تھا مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو دامن محمد کا تھاونا ہو اللہ اللہ زین آمنو کا بیان اس پہ گواہی دے رہا ہے تو یہ انسان کا خسارہ ہے انسانیت کا خسارہ ہے شیخ رادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں ایک اور خسارے کا پہلو بیان دیا حضرت علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں خسارہ یہ ہے یہ انسان کی جو سانسیں ہم لمحہ لمحہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں یہ سانسیں موت کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے امام رازی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پھٹے پہ رکھ کے برق بیچ رہا تھا اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے انسان اللہ فی خس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا جب اللہ کرم نوازی فرمانے لگے تو پھر ہدایت کے سامان اس کے لیے بنتے چلے جاتے ہیں اور جب کسی کی بہتری کا اللہ ارادہ نہ کرے تو اسے ایک قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں میں گیا بازار میں سمرکند کا بازار تھا وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا توجہ جاؤں جاؤں کہہ رہا تھا ارحمو من یزوبو راسو مالی اور میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف خریدنے میں دیر کر دی تو میں کمائی کیا کرنی ہے جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی میرے لٹ جائیں گے میرا راسو المال بھی برباد ہو جائے گا کیونکہ برف ایسا سودا ہے کہ اگر گاہت وقت میں نہ پہنچے تو نقصان ہو جائے گا کوئی اور چیز ہے آج نہیں بکی تو کل بیچ لیں گے کل نہیں تو برسوں بیچ لیں گے لیکن برف کا اگر گاہت وقت پہ نہ آیا تو کمائی کیا کرنی ہے راسو المال بھی لٹ جائے گا تو وہ جانے والوں کو کہہ رہا تھا ارحمو من یزوبو راسو مالی اوہ میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے دیر کر دی تو میرا اساسہ بھی لٹ جائے گا میرا راسو المال بھی برباد ہو جائے گا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا کہ ہم بھی اپنے سانسوں کی برف کو پگلا رہے ہیں اور کترہ کترہ جس طرح برف پگلتی ہے سانس سانس کر کے زندگی پگل رہی ہے اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں نیکیاں لے لیتے ہیں تو یہ زندگی بچ جائے گی ورنہ یہ زندگی برف کی طرح پگل رہی ہے ان الانسان لفی خسر انسان خسارے کا سوڑا گیا ہے لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ چھوٹا ہو رہا ہے جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی زیرو پر آ جاتا ہے کسی کی ساتھ سے کسی کی ستر سے کسی کی سو سے گنتی الٹی شروع ہو رہا ہے اور لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ انسانیت کا خسارہ ہے ایک مفسر ہوئے تبا تبا آئی ہے تو ویسے ڈاما ڈال لیکن بات بڑی پتے لکھ گیا ہے وہ کہتا ہے خسارے کا ایک اور پہلو لی ہے اور اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ بھی چاہوں وہ کہتا ہے خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک شیعہ کو ایک حسن دیا ہے تو دوسرے حسن سے اسے محروم رکھا ہے تو وہ شیعہ کہتی ہے کہ میں خسارے میں اس کی مثال وہ کہتا ہے یہ پھول ہیں ان میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے اندھیرے میں آپ ان سے چراغہ نہیں کر سکتے تو پھول کہیں گے ہم خسارے میں ہمارے میں خوشبو تو ہے لیکن روشنی نہیں چاند میں روشنی ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے تو چاند کہتا ہے میں خسارے میں کہ میں روشنی تو بڑی ہے میرے دم سے کائنات میں اجالے تو پھیل جاتے لیکن خوشبو نہیں ہے میں خسارے میں ایک بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بھانکپن نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ایک جوان کہتا ہے میرے میں جوانی کا حسن تو ہے لیکن بڑاپے کا تجربہ نہیں لہٰذا میں خوصارے میں اور ایک گوڑا کہتا ہے کہ میرے میں بڑاپے کا تجربہ تو ہے لیکن اب بچپنے کی وہ معصومیت کا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی اور اقبال کہتا ہے آپ کے شہر اقبال میں آیا ہو وہ کہتا ہے کہ جمبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے وہ کنڈی بھی ہلتی تھی تو اس سے بھی لطف آ جاتا تھا آج تو نغمے بھی نہ بہلاتے لیکن اس بچپن میں کنڈی کے ہلنے سے بھی لطف آ جاتا تھا اور غم بھول جایا کرتے تھے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اپنے جل جانے کبھی احساس نہیں تھا جلتے ہوئے شولوں کو چھیڑا کرتے تھے اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے اب تو وہ رونے کا حسن بھی نہیں نہ رہا تو کہا کہ میرے پاس بڑاپے کا تجربہ تو ہے لیکن بچپنے کی معصومیت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں ایک شب زندہ دار کہتا ہے کہ میرے پاس سہری کے آنسو تو ہیں لیکن علم کا بانکپن نہیں ہے اور ایک عالم کہتا ہے کہ میرے پاس علم کے کمال تو ہیں لیکن تحجد کے سجدے نہیں ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں بلبل کہتی ہے میرے لہجے میں تو حسن ہے لیکن میرے بازوں میں طاقت نہیں ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں شیر کہتا ہے میرے بازوں میں تو طاقت ہے لیکن میرے پر نہیں ہے کہ میں اڑ سکوں لہٰذا میں خسارے میں ہوں کوئل کہتی ہے میرے لہجے میں تو جادو ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے لہٰذا میں خسارے میں ہوں مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بد صورت ہیں لہٰذا میں خسارے میں ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہرش ہے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے لیکن پھر کہتا ہے اگر تمہیں شوق ہو کہ ایک ذات ایسی بھی دیکھیں جس میں خسارہ نہ ہو تو آؤ مدینہ کی گلی میں آ جاؤ حسن کی ساری شوحیاں جمال کے سارے قریبیں اور حسن کا سارا بھانکپن اگر ایک ذات میں دیکھنے کا شوق آ جائے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیرسہ داری ہما دارند آنچے خوباں تو تنہا داری کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود دی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا اگر یہ شوق ہو کہ کائنات کے سارے حسن ایک پیکر میں دیکھیں تو کہا اس کے لئے میں نے ایک محمد ہی بنا دیا سارے حسن ایک پیکر میں آپ کو ملیں گے سارے کمال اور سارے جمال اور سارے عروج اور ساری عزتیں اور سارے مراتب آپ کو ایک ذات میں جمع ملیں گے اور محمد ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کمالات ہو تو کہا کہ یہ ہے ایک خسارے کا پہلو اور کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو خسارے سے بچا ہوگا ہے اب جو اس ذات سے وابستہ ہوگا وہ بھی خسارے سے بچا ہے اللہ لذینہ آمن ہو جس کے ہاتھ میں یہ تامن ہو وہ خسارے سے بچ جائے گا ورنہ خسارے سے کوئی بچ نہیں سکتا نہ دولت بچا سکتی ہے نہ اقتدار کی بچی ہوئی مسئل نہیں خسارے سے بچا سکتی ہے نہ کوئی اور انسان کو دنیوی کمال خسارے سے بچا سکتا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے تو ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لینا ہوگا وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہ دور بدل گیا ہے وہ چکی ہوتی تھی جس میں وہ گندم پیسنے ہیں مختلف چیزیں تو اس کے دو پتھر ہوتے ہیں ایک نیچے والا ساکن اوپر والا متحر رکھ تو درمیان میں اس کے ایک کلی ہوتی ہے جس کے ارد گرد اس کو گھماتے ہیں تو وہ جو دانے ہیں وہ درمیان خالی جگہ میں ڈالتے ہیں اس کو گالا کہتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اس چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس مرکز سے اس کلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں اور جو اس کلی سے لگ کے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں کہا محبوب مجھے قسم تیرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے اللہ زینہ آمانو بچے گا وہ جو تیرے دامن سے لپٹ جائے گا اور یہ میں مفہوم ایمان کا جو آپ کے سامنے دامن مصطفیٰ سے تمسک اختیار کرنا یہ میری جذباتیت کا کمال نہیں حقیقت ہی ہے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ شرع قائد میں لکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا آپ فرماتے ہیں حضور کے علاوہ ایمان ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے حضور سے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اور یہ میرے مسئلہ کی پہچان ہے صرف ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں ہے قلبی تعلق کا نام ایمان ہے اس کو وزید سہل کروں تو حضور کو نبی جاننے کا نام ایمان نہیں ہے نبی ماننے کا نام ایمان ہے ورنہ کتنے لوگ تھے جانتے تھے لیکن ایمان نہ لائے اللہ زین آتینہو الكتاب یارفونہو کما یارفونہبنا جن کو ہم نے کتاب دی وہ ایسے جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام نہیں ہے پھول کو بلبل جانتی نہیں مانتی ہے اگر مانتی نہ ہوتی تو پھول کے گرد رکھ سے بسمل کے تماشے نہ کرتی شما کو جانتے سارے ہیں لیکن مانتا صرف پروانہ ہے تو ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے اور جہاں تک جاننا بمانا ادراک ہے تو وہ تو آج تک میرے رسول کو کوئی جان ہی نہ سکا سب سے زیادہ قربت تو حضرت سید نصیدی کی اکبر عدی اللہ تعالی عنہ کو آسل ان کو بھی کہہ دیا سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے ہو سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا بلکہ ایک مقام پہ میرا اور میرے رب کا معامل ایسا ہے کہ درمیان میں نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر آسکتا ہے اور نہ کوئی فرشتہ مقرب درمیان میں آسکتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے حضور کو جاننے کا بمانہ ادراک تو آج تک حضور کو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکا ہے مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ وہ مسجد میں ترازو رکھ کے بیٹھ گیا اور نبی کو تولنے لگا میں تو کہا کرتا ہوں بڑھے برق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں آشکاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہیں گل مقادتی تو سانہور ڈٹھا سانہور ڈٹھا تم نے پتا نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا لاہور کسر نور میں ایک شخص آپ بھی سارے جانتے ہیں میرا نام لینے کا مزاج نہیں ہے ٹیلی ویژن پہ بھی وہ چیختا ہے تو وہ کہنے لگا کہ نبی تو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا تو میں نے بات میں اٹھ کے کہا میں نے کہا لوگو آج تو لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے سنبھلتا نہیں جن سے اپنا ڈوبٹا سنبھالیں کہ کیا وہ کلیجہ کسی کا جو تھانے سے نہ چھوڑا سکے کہ لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے اور جو اپنی بیٹی کو بھی نہ بخشوا سکے پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا جو افراد خانہ کی بگری بھی نہیں بنا سکتا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا میں نے کہا میاں تم اس کی بات کرتے ہو جو سکی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سرطار ہے تم اس کی بات کرتے ہو جس کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا ہم تو اس کی بات کرتے ہیں جس کی انگلی اٹھے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں اور سڑیاں خجوراں اوگا جاندائے اور پتھران اکلمے پڑھا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ذلف سوارہ کرتے ہیں ہم تو اس طبی کو ماننے اور جاننے والے ہیں می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ذلف ہیں می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں ذلف ہیں تے قبلہ او دے بنیاں سائم جدے یار نے موڑیاں ذلف ہیں وہ تو رخ پھیر دے تو خدا قبلے نہیں بدل دیتا لوگ کہتے ہیں چہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں ساری دنیا ہی مصطفیٰ کی چاہت پہ ہے قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے چار اکتی نماز ہے دو رکت پڑی جا چکی ہے دو رکت ابھی باقی ہے خاطرِ آتر میں بات آئی کہیں قبلہ بدل جائے تو کیا قوب تو فوراں جبریل آگے کہا محبوب کر دیر کہہ کی ہے ابھی رخ پھیر لہ اب جن لوگوں نے مسجد قبلہ تین دیکھی ہے کہ پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جدور اور صحابہ تو ذہنی طور پر اس کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو بتا دیا جاتا کہ اگلی نماز ہمیں در پڑھیں گے یہ نماز کا وقت بدلنا ہونا تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل سے نماز زور سوا دو بجے پڑھیں گے اگر اسی دن ایسا کرنے تو لوگ کہیں گے کہ امام تو صلیقہ ہی نہیں رکھتا ہے ہم تو آئیں دو بجے کے ساب سے اور اب صبح دو تک بیٹھے رہے تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا ہوتا ہے اور یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا لیکن کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بات میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی می وریا کسدوریاں یا تو یار نچوڑیاں ظلفاں قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار میں موڑیاں ظلفاں وہ تو رخ بدل دے خدا قبلے بدل دیتا ہے ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں تو بات کر رہا تھا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے ایمان ماننے کا نام ہے یا تصدیق بما جاء بین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کے بات اب یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ اس دنیا پہ سب سے بڑی دولت مجھے اور آپ کو جو عطا کی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے سب سے بڑی دولت اگر ایمان نہیں سب کچھ مل گیا کچھ بھی نہیں اور اگر کوئی چیز پاس نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت موجود ہے تو یہ سب سے بڑا حسن اور سب سے بڑی بہار اقبال کہتا ہے کہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ وہ دولت تھی جس کے دم سے اچھالے ہوئے دنیا پہ سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی جائے گی وہ دیدارِ الہی ہوگا تو یہ سب سے بڑی دولت اور یہ محض اللہ کی کرم نوازی سے نصیب ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اچھے عامال بعض اوقات ایمان کے نصیب ہونے کا سبب بن جاتے ہیں یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہوتی محض تو فیقیں خدا بڑی ہیں اس کی مثال جس طال مچاشی فرزدک شائر کا دادا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اور پھر ارز کرتا ہے حضور میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں تین سو ساکھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچائے تو کیا مجھے اس نیک عمل کا جو زمانہ جاہلیت میں میں نے کیا اس کا کوئی صلح ملے گا کیونکہ شائر تھے اور شائر بڑا گداز اور نرم دل ہوتا ہے وہ تو شاک سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی پرداش نہیں کر سکتا وہ کیا کہا تھا اقبال نے دل نہیں شائر کہہ کیفیتوں کی رستخیض کیا خبر تم کو درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں سچ اگر پوچھے تو افلا سے تقیل ہے وفا دل میں ہر لحظہ نیا محشر بپا رکھتا ہوں میں درغمیں دیگر بسوسو دیگر آرہا ہم بسوس گفتبت روشل حدیثے گلتوانی دار ہوش کہہ گئے ہیں شائری جزویست از پیغمبری ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغامیں سروش امیر بنائی نے غالبا کہا تھا کہ خنجر چلے ہم پہ خنجر چلے کسی پہ ہم اور تڑپیں جو ہم امیر تو درد سارے جہاں کے ہمارے جگر میں اور اقبال نے آنکھ سے تشبیدی شائد ہو ایک جگہ میں مبتلائی درد ہو کوئی عزب دوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو جب کوئی ظالم باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو یہ کہتا ہے کہ میں تڑپ ہوتا گاپن اٹھنیاں دے کر اس بچی کی جان چھوڑا لیتا اس طرح میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کی جان چھوڑائی کیا زمانہ کفر میں کیے گئے میرے اس نیک عمل کی مجھے کوئی جزا ملے گی تو حضور نے مسکر آ کے فرمایا کہ تجھے اس کی جزا مل تو گئی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان عطا فرما دیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو آمال کی جزا نہیں ہے اسی لیے امال کی جزا بسورت ایمان اگر مل جائے تو مل جائے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر آخرت میں لا خلا کوئی حصہ نہیں ہے انسان خسارے میں ہے خسارے سے بچے گا وہ جس کے دامن میں چار چیزیں ہیں ایک ایمان اور دوسرا آمال صالحہ ایمان کی زینت ہے ہمارے احناف کے دردی آمال نفس ایمان میں داخل تو نہیں ہے کیونکہ وہ مجرد تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن ایمان کا غسن جو ہے وہ آمال ہے آج ہمارا حال یہی ہے کہ دعوی ایمان ہمارے پاس موجود ہے لیکن مسلمانوں والے آمال ہمارے پاس نہیں ہے تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خوک آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مسنے مئے زو کے تن آسانی ہے تو مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر آج ہم صرف دعوے کی حد تک ہیں شکوے میں اقبال جب چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ترے کعبے کو چبینوں سے بسایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی گلا ہے ہم سے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں تو جب اس کا جواب آتا ہے تو سنیے لہجہ تھوڑا سا بدلہ کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے صفائے داہر سے باطل کو مٹایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو ذرا کبھی اپنے اندر جھان کر کے دیکھا کہ ہم ہیں کہاں اور کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں آج ہم مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں کہ ہمارے عمل کی پوزیشن اور حالت کیا ہے آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لالو لکشمند پرشاد نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند اور یہ ایک ہندو رائٹر ہے اور اس میں اس نے حضور کی صیرت اتنے خوبصورت اور دل فریب پیرائے میں بیان کی کہ گویا سطروں کے اندر چراغ ہی رکھ لئے ہیں تو کسی نے سوامی لکشمند پرشاد سے پوچھا کہ تُو نے مسلمانوں کے نبی پر اتنی خوبصورت صیرت کی کتاب لکھی ہے تُو حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا تو جو اس نے جواب دیا اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تفکر کریں تو وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے لیکن اگر ہم اس پہ غور نہ کریں تو وہ ایک گاڑی ہمارے روڈ پہ جلتے ہیں اس کے بیچے لکھا ہوئے اکل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ بات یہ ہے بات سوچنے والوں کے لئے ہوتی ہے تو سوامی نے جواب دیا تھا کہ جب میں نے حضور کی صیرت لکھنے کے لئے امہ ہاتھ کتب سیر کو پڑا تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی گڑائیں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا اور ایک زمانہ تھا کہ ہماری میتیں بھی ایمان دیا کرتی تھی امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو پورا پسرا امڈ آیا یہودی عیسائی کہنے لگے مسلمانوں کا امام جا رہا ہے اور اس کا آخری دیدار ہے چلو تم بھی آخری دیدار میں شامل ہو جاؤ اور جنازے میں شامل ہو جاؤ لوگ لوگ کو شوق کی فراوانی میں آگے بھڑھ بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دے رہے تھے تو اگر کسی عیسائی اور کسی یہودی کا جی چاہا کہ میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دوں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے پھر جس کا کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی کو چھوا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیا کرتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہو ہم کبھی غور کریں رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلگ گردش میں جس ساکی کے پیم آنے رہے خیر تو ساکی سے ہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں آنے رہے رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا جن انگاروں پر اس وقت میں اور امت مسلمہ اور آپ کھڑے ہیں کون اس سے بے خبر نہیں ہے قابل میں کون لٹ رہا ہے کندھار میں کس کی گردنیں کاتی جا رہی ہیں اور شبرغان کے اندر کس کے بالوں کو نوچ کر کے زخموں میں تحضاب چھڑکا جا رہا ہے غزہ کی پٹی میں کس کے بچے زبا کیا جا رہے ہیں موسلم ام احمد کس محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے کندھار میں قابل میں دشت لیلہ میں تورہ بورہ میں کسورہ میں اور دریائے آمو کے دونوں کناروں پر جو قیامت بپا ہے کبھی ہم نے احساس کیا ایک عرب چالی کروڑ انسان اس وقت خانمہ برباد ہیں چھپن اسلامی ریاستیں آج بے بست حضر آتی ہیں اور بے حصی کی ایسی چادر اوپر تنی ہوئی ہے کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا اور مطاع کاربہ بھی لٹا چلا جا رہا ہے ہم تو صرف تین سو تیرہ تھے اور دنیا کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیئے تاریخ اس واقعہ کو کبھی نہیں بھول سکتی جب ابو جہل نے اپنا سفیر بھیجا اور اپنا جاسوس بھیجا امیر کے جا مسلمانوں کو دیکھ کر کے آ کتنے تو واپس آ کے اس نے جو خبر دی وہ بڑی حوصلہ فدثہ تھی اس کے لئے حوصلہ فدثہ تھی اس نے سنادیدِ قریش کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہ امیر کی رپورٹ سنو یہ کہتا ہے صرف تین اوٹ کھا سکیں گے یعنی تین سو سے اوپر نیچے ان کے پاس اسلے بھی پورے نہیں تو میری مشاورت یہ ہے صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی رسیاں کٹھی کرو صبح انہوں پکڑیں گے اونٹوں کی پشتوں پر جکڑیں گے اور جا کے حرمِ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بان دیں گے جو بعد میں دور دور سے لوگ آیا کریں گے ان کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے یہ نئے لوگ تھے جنہوں نے ایک نئے دین کی داغ بیر ڈالی تھی جب یہ ساری باتیں وہ کر چکا تو عمیر نے جو بات کہی تاریخ نے اس کو محفوظ کیا عمیر کہنے لگا تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میں اس قوم کو دیکھ کے آیا ہوں اگر میری بات مانتے ہو تو رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے اس کے لفظ ہیں وَلَاقِنْ رَعَيَتُوْ یَا مَا شَرَا قُرَيْش اَلْبَلَا يَا تَحْمِلُ الْمَنَا يَا اے قریش کے سرداروں اتنا بھی تکبر میں نہ آؤ میں ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں کہ یسرب کی اوٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھا رہے ہیں اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑنی جاتا تو اگر تمہارے اتنے لوگ مارے جائیں تو افسوس ہے تمہارے چینے پہ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو میرا مشورہ ہے رات کی تاریخی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستہ مسلمانوں نے راکن کی اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ایک عرب چالی کروڑ انسان اور یہ حجوم اور چھپن اسلامی ریاستیں اور آج ہمارے اوپر جو حال ہے آج ہے رسوہ زمانے میں کلاہ لالا رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے کون نہیں جانتا ہے ہر سمجھ دکھ ہی دکھ پھیلا ہوا ہے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے عمل کے محاسبے کی ضرورت ہے یہ پچھلے زند گجرہ والا میں بھی سڑکوں پہ لوگ نکل آئے تو میں بھی لوگوں میں شامل تھا اور کون شخص ہے گوشہ ہوگا وہ بدبخت شخص جس کی آستین کے ایک اکتار سے مسلمانوں کا لہو ٹپکتا ہے تو میں نے لوگوں کو جو جوش و غزب میں نعرے لگا رہے تھے ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا تھا آج تم امریکہ سے ٹکرانے کی بات تو کر رہے ہو لیکن کبھی اپنے آپ کو جھانگ کر کے دیکھا تمہاری مسجدوں کی لیٹلینوں کے جو لوٹے ہیں وہ بھی تو زنجیروں سے بندے ہوئے ہیں کامایا ہوں نہ میں بھج مسید تی وڑے آر نہ تسبا اے نشک دی رمز انوکھی ربا تے نون نین ملا کے لٹ لیندہ لوکی دشمن بن کے لٹ لیندہ یہ تمہارے تمہاری اخلاقی گراوٹ کی کہانی ہے اگر باہر کوئی واٹر کولر نصف کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو گلاس رکھتا ہے وہ بھی زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنے پڑتے ہیں یہ ہے ہماری حالت اور ٹکر لیتے ہم امریکہ سے ہم کبھی اپنے پاؤں کو بھی تو دیکھیں اپنی صورت کو بھی تو دیکھیں اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کس طرح پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک اچھا مسلمان تو بننے کی بڑا بڑی دور کی بات ہے ہم ابھی تک تو ایک قوم نہیں بن سکے ہیں ہم نے غور کرنا ہے اسلام ہم سے عمل مانتا ہے صرف زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہوگا عمل عمل سے ہم نے اس دعوے پہ دلیل فراہم کرنی ہے حق اور صبر کی وسیعت بات لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں اپنی بات کو مقتصر کرتا ہوں یہ وسیعت کا جو تقرار ہے اس میں بھی مفسرین فرماتے ایک حسن ہے تاکہ مومن کبھی بھی وسیعت کے عمل کو کبھی نہ چھوڑے امام قرطبی نے حق پر جو ہیں وہ تین کال بیان فرمائے ہیں ایک کال یہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے اور میں اس پر دو باتیں آپ کے پیش کر کے اجازت چاہوں گا اس دور میں بلکہ ہر دور میں قرآن کے دام کو تھاما